سامینِ اگرامی برائے حصولِ خشنودیِ خاتونِ جنت با آوازِ بلند صلوات برائے تاجیلِ ظہورِ حجتِ خدا باردیگر با آوازِ بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئے الخلائقِ اجمعین السلام علی النبی الامی المکیج المدنی علی تحت تحامی سید البحی والسراج المزی والکوکب الدری بارئے الخلائقِ والسکینہ المدفون بے ارضِ مدینہ ابل قاسمِ محمد با آوازِ بلند صلوات وَعَلَى اِتْرَتِ اِتَّيَبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَاسُمِينَ وَعَلَى اَصْحَابِهِ الَّذِينَ شَعْبُ الدِّينَ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زیّن و مجالس حکم بے ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام جس جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے دعا ہے پروردگارِ عالم بانیانِ مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس ناقابل برداش زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل وقت میں ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے سامین ضرور آمین کہیے گا میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا ہم لوگوں کو اپنی آنکھوں سے جنت البقی کی تعمیر دیکھنا نصیب فرمائے ہر وہ بندہ آمین کہنے کی زحمت کرے جسے میرے اللہ نے آمین کہنے کی طاقت سے نواز آئے میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام قرعہ عرض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید و شہدہ عشق جاری رہتے ہیں انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار میرے مالک کربلا کی زواری نصیب فرمائے سامین ضرور آمین کہیے گا میرے مالک اس مشکل ترین وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما اس کی حفاظت کرنے والے اداروں کی حفاظت فرما اور تمام تر دعاوں کی ایک دعا میرے مالک تو یہ تری عزت کا واسطہ ہم گونہ گاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما میرے مالک امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنوت فرما تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاوں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی سلاوات تلاوت فرمائی ہے چھٹے تاجدارِ بلایت کا فرمان ہے جو بندہ ہماری ذات پہ کھلے دل سے درود بھیجے تمام عمر اس شخص کے رزق میں کمی نہیں آتی سلاوات بلند آواز سے تلاوت فرمائی ہے پنکھا بند نہیں ہو سکتا یہ پنکھا اوپر بنا بند کروانے سامین اگرامی اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتا میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں اور آپ تمام موالیان کا قدم قدم چل کے آیا اپنی بارگاہِ آلیہ میں قبول و منظور فرمائیں اگر تکلیف نہ سمجھیں تو اپنے اپنے خاندان کے مرہومین کے بلندی ترجات کے لیے سلاوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں اجازت ہے نا نوکری شروع کی جا سکتا سورت حال آپ تمام ازاداران کے سامنے ہیں عزت بھری فرش اعضاء مجھ سے پہلے جاری تھی اور جتنے مجھ سے اچھا پڑنے والے تھے وہ سب میرے مولا کی برگاہی عزبت پناہ میں نظرانِ عقیدت کے طور پر اپنی اپنی پہشانی کو خم کر کے جا چکے ہیں اور انشاءاللہ میرے بعد یہ سلسلہ چلتا رہے گا جلوز کی صورت میں یا جیسے بھی کر کے سامین اگرامی جنت البقی کی تحدیم کے سلسلے میں اس حوالے سے مجلس اعضاء کا انعقاد کیا گیا ہے پھر ایسے موقع پہ مجلس اعضاء منعقد کی گئی ہے کہ جہاں اگلے دن ہی وہ منحوس تاریخ آ گئی جس دن جنابِ رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں نے اللہم صلی علیہ وآلہ محمدِ محمد سرکارِ رسالت پناہ کے دشمنوں نے ان کی اولاد سے بغض کا ثبوت دیتے ہوئے دنیا پہ یہ ظاہر کیا کہ چلیں اہلِ بیتِ اتھار نہیں تو کیا ہو گیا ان کی دشمنی کے لئے ان کی قبریں تو موجود ہیں ضربے بے شمال احتجاج ریکارڈ کروانا ہے کوئی لمبی چھوڑی نوکری نہیں با خدا میں اس حالت میں بھی نہیں مولا جانتے ہیں میں بادشاہوں کا ذکر ہے میں اس قابل بھی نہیں کہ میں بیٹھ کے بات کر سکوں رونگٹا رونگٹا کھڑا ہوتا ہے جس وقت مظلوم کے ممبر پہ ہوتا ہوں لیکن اب حالت ایسی ہے کہ حالت ہی نہیں تھی کہ کھڑے ہو کے بات کی جاتی تو اس گستاخی کو بھی ماف کیجئے گا یہ بہت بڑے لوگوں کے بیٹھنے والا مقام ہے میں گناہ کار یہاں پہ ڈیزارف نہیں کرتا لیکن جو بھی ہے اسے قبول کی جائے گا ثبوت تو دے دیا تم نے اہل بیت اتھار کے روزوں کو مسمار کر کے لیکن تم یہ بھول گئے کہ خالق کھلے لفظوں میں قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم کچھ خاص لوگوں کو بیچ میں سے دفعہ نہ کرتے تو آج جہود و نصارہ اور مسلمانوں کہ عبادت گاہیں ڈھے چکی ہوتیں یا ڈھا دی جاتیں یہ تو ہمارا کرم ہے کہ ہم نے کچھ خاص لوگوں کو بیچ میں سے ہٹایا اور یہود و نصارہ اور مسلمانوں کی عبادت گاہیں ابھی تک محفوظ ہیں اور پھر مفسرین کی اپنی اسطلائے ہیں اور وہ بات کو آگے لے کر چل پڑے میں پہلا اہل زبان مجمع میں اپنا جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے پھر میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا سامین اگرامی یہاں سے مفسرین نے بھی سوال اٹھا دیا لیکن علیہ باعث اس قریب پاکستان کے ایک کونے سے چل کے دوسرے کونے میں آ کر ان مسلمانوں سے صرف اور صرف اتنا سوال کرنا چاہتا ہے کہ جب وہ اللہ مشرکوں کے عبادت خانوں کو گرتا ہوا اچھا نہیں سمجھتا تو رسول اکرم کے بچوں کے روزوں کو گرتا ہوا اچھا محسوس کرے گا سوال آپ سے ممبر پہ اکثر بات ہی سوالیں سکرتوں کے صرف شیعہ سے بات ہی نہ ہو بلکہ دوسرے مقاتب فکر کے بندے آ رہے ہیں ان تک بھی ایک میسیج پہنچے اور محبتیں بھانٹنے والا زمانہ ہیں کسی کو گالی دینے والا زمانہ ویسے بھی کوئی بھی نہیں یہ بہت کی ہوتی اور یہ بالکل ہی ناقابل برداش زمانہ ہے تم نے قبروں سے دشمنی کر دی اور تم نے اپنا اصل بتا دیا کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے بارے میں کیسا اپنا ذہن رکھتے ہو لیکن تم یہ بھول گئے کہ وہاں پہ ہستی کون کون سی دفن ہے جاتے ہیں آپ لوگ کربلا انشاءاللہ جاتے رہیں گے یہ روزے بنائے کیوں جاتے ہیں یہ قبریں سجائی کیوں جاتی ہیں ذرا اس کا فلسفہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا فلسفہ کیا میرے آقا کی اپنے بیٹے نام ابراہیم والدہ کا نام ماریہ اکردیہ یہی سمتنگ کوئی عمر تھی جو امام حسین علیہ السلام کی عمر تھی اس میں شہزادے کا انتقال ہو گیا اب میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے شہزادے کی قبر بنائی کچھ دن کے بعد آکے دیکھا تو قبر میں سوراخ ہو گیا تھا حساب کو حکم کر کے میرے آقا نے اوپر پانی ڈلوایا اور قبر پکی کروا دی پھر کچھ عرصے کے بعد قبر کو مزید مرمت کروا کے میرے آقا نے اپنے ہی بیٹے کی قبر کو بقاعدہ طور پر تعمیر کروا دیا اب سامین اکرام ہی جس وقت یہ تعمیر ہو رہی تھی تو پاس کھڑے ہوئے کسی نے سوال کر دیا کیا کہ یہ جو آپ قبر کو باہر سے تعمیر کروا رہے ہیں کیا اندر قبر کے بیچ میں سونے والے کو بھی اس کا کوئی فائدہ ہے اب یہ بھی ذہن میں رکھئے گا جواب وہ ہستی دے رہی ہے جس سے خطیب ممبر سلولی نے بولنے کے عاد آپ سیکھیں سرگار نے مسکرا کہ فرمایا آپ باہر سے قبر تعمیر کرنے پہ اندر والے کو فائدہ تو نہیں ہوگا لیکن کم سے کم اس کے رشتہ داروں کی آنکھوں کو تھنڈک ضرور پہنچے گی داد لینے نہیں آیا سامین اکرامی اور داد کی کمی ہے بھی نہیں بس ایک بار اگر نعرہ لگا دوں تو اس پہ جواب دے دیجئے گا تاکہ آپ کا احتجاج ریکارڈ ہو جائیں سامین اکرامی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگ امام حسین علیہ السلام کا روزہ دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کو تھنڈک نہیں ہوتی ارے کسی کی آنکھوں کو تھنڈک ہو یا نہ ہو کیا رسول اکرام کی آنکھوں کو تھنڈک ہوگی یا نہیں ہوگی زمانے نے کیا سمجھا کہ یہ کربلا والے ان سونے کے دروازوں کے موتاج ہیں یا امام رضا علیہ السلام کسی سونے کے گمبت کے موتاج ہیں بلکہ کربلا کی بڑی شان ہے اور بڑی شان ہے کربلا والوں کی لیکن جنت البقی میں وہ حسنیاں دفن ہیں جن سے جا کر ہر شب جمعہ کربلا والے بھی اپنی حاجات طلب کرتے ہیں یہ جتنے جوان میرے سامنے لٹھے ہیں بلکہ میں ویڈیو کیمروں کی موجودگی میں ایک جملہ اللہ کرے میں کہہ رہا ہوں تو میں سمجھا بھی سکوں یاد رکھے زمانہ سوشل کی پہلا جملہ میں کہہ رہا ہوں اور پہلا جملہ پہ کہہ رہا ہوں کہ مجھ آپ کی تائید چاہیے ورنہ میں صرف پیغام پہنچانے آیا تھا یاد رکھے زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کائنات سمٹ کی موبائل کے صورت میں ہر انسان کی ہتھیلی میں سامین گرامی آگئی ہے یاد رکھے یہ زمانہ روز آپ لوگوں کو اطلاعیں اور خبریں ملتی ہیں آج کربلا میں نواب کربلا کے حرم پہ کسی بیمار کو آنکھیں مل گئیں کسی نابینہ کی آنکھوں کو شفاں مل گئیں کسی معذور کو ٹانگیں مل گئیں کسی معذور کا علاج ہو گیا جناب ابل فضل اللباس کی قبر سے کوئی معذور آیا تھا اور اپنے پاؤں پہ چل کے گیا آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ جناب امام رضا علیہ السلام کی قبر پہ گنگا آیا تھا اور قوت گویائی لے کر واپس گیا کسی کو زبان بخش رہے ہیں کسی معذور کو اس کے پاؤں پہ چلا کے گھر واپس بھیج رہے ہیں عزت حسین کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں یہ کرامات اور موجزے تو جناب سیدہ کے فرزند فرما رہے ہیں ورنہ خدا کی قسم اگر ہمیں جنت البقی میں کھڑے ہونے دو تو ہم مرد زندہ کرا کے گھر واپس اگر تکلیف نہ سمجھیں تو مل کے نہ رہے ہیں سامین اکرامی معذرت کے ساتھ جس مضمون میں طول اتنا ہے جو بندہ انہدام جنت البقی کے احتجاج میں شریک نہیں ہوتا اسے کوئی حق نہیں کہ وہ چودہ سو سال بعد کربلا کے ظلم کے خلاف بھی احتجاج کرے حیرت ہے نا آپ چودہ سو سال پہلے کے ظلم کے خلاف تو احتجاج کر رہے ہیں اور جو اس وقت ہو رہے ہیں اس کے خلاف آپ کی زبان ہی نہیں چل رہے ہیں اور انسان کب تک چھپ کے بیٹھے گا میں تو کہا تم ایک بار میرے آقا تشریف لائیں ایک بار میرے منتقم سرکار تشریف لائیں زمانے والوں تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گی گڑھے مردے اکھاڑے کیسے جاتے ہیں سرگار ہم تو صرف آوازی بلند کر سکتے ہیں ہمارا تو ایک احتجاجی وزیزہب ریکارڈ ہو سکتا ہے اصل منتقم تو میرے آقا کی ذات ہے جنہوں نے آنا ہے اور آ کر قاتلانے حسین سے سب سے پہلے انتقام لینا ہے اور ہم اپنے امام کو اتنے اعتماد سے بلاتے ہی سلیئے ہیں ہماری خوشی کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے امام نے آنا ہے ہم مطمئن ہیں کیونکہ ہماری صفوں میں کوئی حسین علیہ السلام کا قاتل نہیں ہے آپ رکھیے علماء کے سروں میں قرآن تاریخ خیتی ہے میرے آقا تشریف لائیں گے تو ہوگا کیا اٹھے گا شور چار مصرے میرے ذہن میں آگئے اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو میرے بزرگ دعا فرمائیں گے تعلیم انمانہ گفتگو ہے چوتھا مصر علیہ باستسکری کے قد سے بڑھے اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو برس ایک تلمیہ آ رہی ہے چوتھے مصرے میں برس رہی ہے اجل ظلفکار سے بھاگو مصرے صدا کسی کے مقدس دیار سے بھاگو کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو میرے محترم کوئی کہے گا نکل کر مزار سے چھوڑا بھائی کوئی کہے گا نکل کر مزار سے سامین اگرامی میں داد نہیں مانگ رہا مجھے صرف دیکھی ہے ایسے کہ میں گلی مجلس بھولو نہیں مجھے یاد رہ جائے صرف اپنے شہنوں پر اتنا اسمی نام رکھی ہے کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو جو ڈر گیا وہ رہنے دے زندگی سرکار غازی کی امانت ہے جب تک انہوں نے چاہنا ہے جینے ہی جینے اور میرے مولا کے نام بلند کرنا ہی کرنا ہے اب ایک دشمن علی دوسرے دشمن علی سے پوچھے گا کہ کیوں بھاگیں کس لیے بھاگیں یا بھاگ کے کہاں جائیں تو اب جو دشمن علی دشمن علی کو جواب دے رہا ہے وہ ہم سنا کر آپ کے چہروں پہ دیکھوں گا کہ کہاں کہاں مصرے نے کیسا کیسا اثر کیا کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو ارے بھاگنا بنتا ہے اس کے علاوہ چاہ رہی کوئی نہیں اس کی وجہ یہ ہے باہر دیکھو قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا وہ آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا سبحان اللہ قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا وہ آ گیا در خیبر وہ آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا بلکہ بات درست ہی آگے چلاتے ہیں جب میرے آقا تشریف لائیں گے تو ہو گا کیا حضور بطور خاص سماعت فرمائیے گا مصرہ وہ جب آئے گا وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے سامین اگرامی میں دو ہزار پندرہ سے کراچی آ رہا ہوں اور پہلی نوکری بھی میں نے اسی بارگاہ میں کی تھی شبیرن جو علم الزلفکار کے ذریعہ تمام جو ہوتی ہے میں پہلی بار کراچی میں دیکھ رہا ہوں بندے نیند بھی پوری کر رہے ہیں اور بندے مجلس بھی سن رہے ہیں وہ جب آئے گا مصرہ کو بلکی ہے تو دن پلٹیں گے غم خاروں کو پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک والی نجف کی ذات زامین ہے ایک بندہ کہہ دے لیے باستسکری میں نے مصرہ سمجھا ہے مجھے بات کا لطف نہیں آیا مولا کی قسم میں معذرت کر کے جاؤں گا کہ میں اسلام آباد سے یہاں پہ آیا اور معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کا وقت پر بات کیا اس سے زیادہ گنجائش میرے ہاں ہے ہی نہیں دوسرا مصرہ آشمان سے زیادہ وزنی ہے میرے قدس سے بڑی بات ہے اللہ کرے میں سمجھا سکوں وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے بھید کھل جائیں گے سب دین کے غدہ روگے یہاں سلامت رہے جو مشکل بات میں میرے بھائی وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے مصرہ بھید کھل جائیں گے سب دین کے غدہ روگے واحد نام میرے مولا علی کا ہے جو دنیا میں جہاں بھی جیسے بھی اٹھائیں اٹھانے والے کوئی شرمندگی نہیں ہوتی اگر شرمان ہے تو پھر میرے مولا کا نام اٹھانے کا فائدہ کیا اب چوتھا مصرہ سنیے گا سامن اگرامی وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے بید کھل جائیں گے آپ مجھے دیکھئے گا بید کھل جائیں گے سب دین کے بس مجھے دیکھئے وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے بید کھل جائیں گے سب دین کے آپ یہاں کی جگہ بھی توجہ اگر میری گفتگو پہ دیتے تو بہت اچھا ہوتا وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے مجھے دیکھئے میرے شیعہ سنی بھائیوں مصرائر رنگ اڑ جائیں گے چہروں سے جفاکاروں کے وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا جگر خاروں کے سار اٹھائے وہ بندہ جو مجلس میں حاضر ہے وہ جگر اللہ حافظ وہ جگر بہت شکریہ جناب وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا انکل جی شاعری میرے محترم بزرگ نام ہے مادرے چاتوں کراچی میں انکل کہنے کا رواج نہیں ہے بھائیہ ہی کہا جاتا ہے اگر ہم پنجاب کے لئے ہوئے ہیں محسوس نہ کیجئے گا میرے محترم سامینِ گرامی شاعری نامِ تلمی کا استیارے کا کنائے کا اہلِ زبان مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے اور با خدا با خدا با خدا اگر یہ بات یہاں بھی نہ سنے گئی با خدا خوش آمد والی بات نہیں مظلوم کے ممبر پر بیٹھوں کوئی بڑی بات نہیں مجمع ہی نہیں ہے پورے پنجاب میں اور جگہ ہی نہیں ہے جہاں جا کر ان باتوں کی دعا لی جائے اگر یہ مجمع ہی ان باتوں کو قبول نہ کرے وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا جگر خاروں کے کم از کم جو بندہ آپ بول چکا اس کی مجبوری ہے وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا جگر خاروں کے تو علیہ با سسکری مصرہ پڑھ رہا ہے یا علی کون میرے امامِ زمانہ علیہ السلام یا علی ارے یا علی کہہ کے وہ فوجوں پہ جو چڑھ جائے گا میرہ حمزہ کا جگر اور بھی بڑھ جائے گا یا علی کہہ کے وہ فوجوں پہ جو چڑھ جائے میرہ حمزہ کا جگر اور بھی سامینی گرامی میں آپ کو ایک مزہدار بات بتاتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ تاریخِ حرب و ضرب سے وہ سارا طور طریقہ اور طرز ملا دی گئی اہلِ بیت کی جو عربستان والوں میں رائج تھی حالانکہ ایسا نہیں تھا انشاءاللہ میرے مولا آپ تمام کی آنکھوں کو میرے مولا کا ظہور دیکھنا نصیب فرمائیں آپ یہ چیز با خدا دیکھئے گا یہی کلیہ ہے میں ممبر ممبر پہ پتہ نہیں کتنے زاویوں سے اس بات کو کرنے کی کوشش کرتا ہوں دنیا دنیا کو تلوار سے ہراتی ہے میرے مولا علی علیہ السلام کی اولاد دنیا کو کردار سے ہراتی تھے آپ سنتے نہیں آرہے زخم کھا کر بھی جو قاتل کو پلائے شربت زیب دیتا ہے اسے ساکی یہ کاؤسر ہونا دنیا تلوار دنیا تلوار سے لڑتی تھی میرے مولا کی اولاد قلم سے لڑتی تھی دنیا تلوار سے لڑتی تھی میرے مولا کی اولاد اخلاق سے لڑتی نو لاکھ کل اشکر تلوار سے لڑا تھا اور خطیب ممبر سلونی کا پوتا مسکرا کے انہیں شکست دے کے چلا گیا اب یہاں سے بات دوسری طرف چلی جائے گی اور مجھے وہاں جانا نہیں ہے لیکن مجھے انہوں نے پرزور کہا ہے کہ مولا علیہ السلام کی فضائل بھی بیان کرنے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس چیز کو سامین اگرامی سمیٹ سکوں یہاں لڑنے کا طریقہ اور تھا وہاں اور تھا شہید محسن نکوی شہید علی اللہ مقامہ نور اللہ عمر قدو ان کے فرزندن جناب عقیل محسن نکوی صاحب کراچی میں میرے خیال سے شاید کم آتے ہیں یہ بہت زیادہ مجھے ان کا نہیں پتا پنجاب میں ایک بڑی موتبر شخصیت ہیں دو مصرے میں آپ کو ان کے سنا رہوں اور خدا کی قسم انتہا کر گئے یہ صلح امام حسن کو لے کر فرما گئے تھے کلم کا کام کلم کا کام کلم سے لیا ہے شبر نے اچھا اب یہ چیز بھی آگے جنت البقی سے مل گئی میرے امام حسن علیہ السلام کی بھی قبر وہاں پہ ہے میرے امام زین العبدین علیہ السلام کی بھی قبر ایک پوری فیرست ہے کہ وہاں پر کون کونسی شخصیت دفن ہے اور کیوں گرائے گئے یہاں پہ دشمنی کیا تھی اور صرف قبریں نہیں گرائی گئیں بلکہ ہر وہ امارت میں اسمار کی گئی جو ان حسنیوں سے منصوب تھی اور یہ جتنے لبرل اور ایتھسٹ لوگ ہیں یہ ذرکانوں کے دریچے ذہن کے کھولیں اور اس شیکسپیر کے جملے کا وزن کریں شیعہ گھر کا بندہ نہیں کہہ رہا یہ شیکسپیر ایسے تو نہیں کہہ گیا تھا کہ اگر کسی قوم کی حالت دیکھنی ہے تو قوم کی حالتوں کا اندازہ ان کی مذہبی عمارتوں سے لگا کے دیکھنا کہ ان کی مذہبی عمارتوں کی حالت کیا سی ہے تمہیں پتہ چل جائے گا ان کی قوم کی حالت کیا سی ہے خدا کی قسم اسی وجہ سے ہمارے پنجاب میں با خدا اس بات پر زور دیا جاتا ہے اپنا گھر صحیح ہے یا نہیں ہے بارگاہ اچھا تعمیر کروانا ہے اپنے گھر میں اچھا بچھانے کا ہے یا نہیں ہے مسجد اچھی تعمیر کروانی ہے سامین اگرامی یہ سولہ امام حسن با خدا بلکہ یہاں پر بھی خدا کی قسم میں پچھلے سال بھی آیا تھا پندرہ رمضان المبارک کے جیشن میں اور یہ بات پتہ نہیں ہو سکی یا نہ ہو سکی تاثب کی انتہا پھیلا دی گئی کہ بادشاہ امن تھے بادشاہ امن تھے تو کیا لڑنا نہیں جانتے تھے دکھ ہوتا ہے خدا کی قسم زمانے کے اس تاثب پہ اس بادشاہ کے بارے میں زمانہ قیاس آرائی کرتا ہے کہ انہیں لڑنا نہیں آتا تھا جس بادشاہ سے ابباس علمدار نے لڑنے کے ہونر سیکھے ہیں سامین اگرامی بات کر کے کلم سے شکست دینے کرے باج امام حسن علیہ السلام سے پہلے نہیں تھا اور آپ رکھیے علماء کے سروں پہ قرآن پوری تاریخ قربلا کھنگال کے دیکھئے گا جو شہید میدان میں گیا اس نے رجز میں ہی بات تمام کی ہے تلوار چلانے کی نوبتی نہیں ویسے تو ان کا کلچر تھا وہ عربستان والے تلوار چلانے سے پہلے جا کے رجز بیان کرتے تھے جس میں اپنا انٹرڈکشن بھی ہوتا تھا اور دشمن بھی پریشرائز ہو جاتا تھا اس میں بتانا پڑتا تھا میں کون ہوں میرا باپ کون ہے میرا دادا کون ہے تاکہ دشمن پریشرائز ہو جائے کہ یہ اب آ کون رہا ہے مولا علیہ السلام کی اولاد اسی بات میں ہی جنگ جیت جاتی تھی بلکہ آپ مولا علیہ السلام میرے آقا کی اولاد پہ بات کریں تو کیا کریں آپ اسے شاکری امام حسین علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں کربلا کے شہیدوں میں سے ایک شہید ہیں جن کا نام ہے آبس شاکری قبیلے کے سردار اور اتنے بڑے پہلوان اتنے بڑے رئیس اتنے بڑے نواب اتنے بڑے جنگ جو کہ جب کوئی عام جونئر جنگ جو میدان جنگ میں جاتا تھا تو اپنی تلوار پر آبس شاکری کا نام کندہ کرواتا تھا تاکہ اسے میدان حرب و ضرب میں فتح نصیبوں وہ آبس شاکری دو محرم مولا حسین علیہ السلام کو ملے اور دس محرم میرے مولا سے اجازت لے کر میدان جنگ میں گئے اب میدان جنگ میں گئے نو لاکھ کے لشکر کے سامنے خود گھوڑے پہ ہیں اور رئیس آدمی تھے اپنا غلام ساتھ پیدل چل رہے اور چلتے چلتے غلام قریب آ گیا اب غلام سے جہاں رجل ویان کرنے کا موقع آیا وہاں خود خاموش رہے آپ سے میں کہہ رہا تھا کہ علی کے بچے جنگ جیت لیتے تھے لیکن وہاں جانا بہت دور کی بات ہے پہلے ان کے ہاں نوکروں کا میار دیکھیں کہ نوکر کس منزلت پہ فائز ہے خود خاموش رہے اور اپنے غلام سے کہتے ہیں آگے بڑھ دو قدم میرے گھوڑے سے آگے کھڑاؤ اور میرا تعریف کرا وہ غلام آگے بڑھا حسنہ کا کوفیو شامیو میں سمجھتا ہوں بندہ مجلس میں بے حضور سامین جو سن کے سمجھ کے لطف نہیں لے سکتا یا مسکرہ بھی نہیں سکتا وہ غلام آگے بڑھا حسنہ کا کوفیو شامیو یاد رکھنا اسے عام نہ سمجھنا اس کا نام آبس ہے یہ شاکری قبیلے کا سردار ہے یہ بہت بڑا جنگجو ہے یہ حسین ابن علی کا تابدار ہے اسے لڑنے کی کبھی غلطی نہ کرنا تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گے یہ اتنا بڑا جنگجو ہے بھائی جن جملے کا لطف لیجئے گا آسمان سے وزنی جملہ ہے غلام رجز بیان کرنا تھا آبس شاکری کی خیمے سے نواب کرولا کی آواز آئی آبس ان کے فرمایا جی مولا آبس رجز خود کیوں نہیں پڑتا آتھ مال کے کہتا ہے مولا میری مجبوری ہے میں آپ کے دشمن سے بولنا ہی نہیں چاہتا سبحان اللہ سبحان اللہ مل کے نہ رہے ہائی دریہ اگر تکلیف نہ سمجھیں تو مل کے نہ رہے ہائی دریہ بہواز بلند صلوات اللہ مولا میں سبحان اللہ مولا میں آپ کے دشمن سے کلام نہیں کرنا چاہتا اور یہی رجز جس میں بتانا پڑتا تھا کام کیا ہوتا تھا سامین اکرامی اتنا سا کام تھا بتانا پڑتا تھا میں کون ہوں میرا باپ کون ہے میرا دادا کون ہے اب جملہ آپ کے حوالے کر رہوں با خدا یہ ہاتھ نہ اٹھتا تو میں یہ جملہ نہ کہتا اٹھ چکا ہے تو مجھے مایوس نہ کیجئے گا رجز بیان کرنے میں ہوتا کیا تھا اپنا نام بتانا پڑتا تھا اپنے باپ کا نام اور فیملی بیک گراؤنڈ کم سے کم تین پشتوں کے نام بتانے پڑتے تھے اب پتا چلا ایک وجہ یہ بھی تھی جس وجہ سے علی کے دشمن میدان جنگ میں پہلی صف میں کھڑے نہیں ہوتے ارے سامینِ گرامی آپ بہت اوپر کی بات ہم کریں تو کیا میں کبھی زندگی نہیں انشاءاللہ موقع دیا میں جس جس شہید کا حملہ پڑتا ہوں میدانِ کربلا میں حملہ پڑنے کی آج تک نوبت نہیں ہے یہ میں صرف بات کرتا ہوں اور خدا گواہ بات پہ بات تمام ہو جاتی گیا یہ بات ہی ایسے کرتے تھے خیبر شکن کی اولاد ہے تو کیا خطیبِ ممبرِ سنونی کی اولاد نہیں لڑتے اچھا ہیں تو بولتے اچھا نہیں میں آپ کچھ ہے مصرہ سناتا ہوں امامِ حسین علیہ السلام کی رجز کے جو میرے مولا نے نو لاکھ سے کلام کیا اور بات تمام ہو جائے گی اگر میں سمجھا سکا میرے مولا حسین فرماتے ہیں کوفی ہو شامی ہو تم حسین سے لڑنے آئے جتنے ابتر ہو تم جتنے اسفر ہو تم کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں ایک پتھر کو کہتے ہو موتی ہے یہ اور سونے کو کہتے ہو سونا نہیں ارے ایسے فراؤن پر تم نے پانچ لائنوں کی چھٹی چھٹے مصرے پہ مجھے ہر ہاتھ بولن چاہیے ارے ایسے فراؤن پر تم نے تقیہ کیا پاس خود جس کے تقیہ بچھونا نہیں حلیق علال نے فرمایا اب میرے قہر سے جو بچالے تمہیں اس زمین پر کوئی ایسا کونہ نہیں وسی بھائی مجھے قیمت لے کے دیجئے اب میرے قہر سے میرے بھائیوں ہاتھ کھولو اور ہاتھ اٹھاؤ اب میرے قہر سے جو بچالے تمہیں اس زمین پر کوئی ایسا کونہ ارے شامیوں شرم نہیں آتی اور شہر زلت کے بے حیثیت ساکنو مرتضی کی یدعوت میں بل کھائے ہو میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے آج مجھ سے ہی لڑنے چلے یا یا علیہ سامین اگرامی اب یہ مضمون جہاں کو چلتا جا رہا ہے سامین اگرامی یہ ایک رجز جس میں بتانا پڑتا تھا کہ میں کہاں سے ہوں مولا علی علیہ السلام کی اولاد اسی ایک رجز میں جنگ جیت جاتی تھی ظاہراں دیکھنے میں ایک ننے سے شہزادے نام قاسم امام حسن علیہ السلام کے فرزن میدان جنگ میں گئے ٹیلے پہ اپنے گھوڑے کو کھڑا کیا گھوڑے سے نیچے اترے نو لاکھ کے لشکر کے سامنے ایسے پہشانی پہ ہاتھ رکھا اب اتمنان دیکھئے خدا کی قسم ایسے ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں ارے کوفیو ارے شک جناب عباس علمدار یہ امام حسن علیہ السلام تک نہیں جانا آپ پہلے اس گھر کے کم سے مجاہدوں کی بات دیکھئے ارے کوفیو ارے شامیو تم ہمارا مقابلہ کرتے ہو ارے تم تو اس قابل ہی نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کون ہو کوئی بات نہیں مجھے بڑی توقع تھی کراچی کے مجمع پہ لیکن کوئی بات نہیں ایسا ہوتا رہتا ہے اگلی بات کرتے ہیں ارے کوفیو ارے شامیو ارے سہرائی نصب کے لوگو ارے باپنا شناسہ قبیلے کے بچو قاسم فرماتے ہیں میں حیران ہو رہوں یہ گنگوں کی اولادیں اب بولتے ہوئے قرآن سے لڑنے آگئیں ارے کوفیو ارے شامیو تم یہ نہیں بتا سکتے کہ تم کون ہو لیکن میں بتاؤں گا میں کون ہو کھولو کانوں کے دریچے اور شامیو اور میرے چچا حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والو ہمارا مقابلہ دو شعر سنیئے ہیں میں با خدا وہاں بیٹھ کے بھی کہا ہے میں فارمیلٹی پوری کر رہوں زندگی رہی تو آپ کو تفصیل سے سلام کریں گے با خدا نہائیت تکلیف میں ہوں کوئی بھی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اس کو معاف کیجئے گا ہمارا مقابلہ کرتے ہو شامیو ارے کوفیو نشان درارے دیوار کعبہ سے اپنے دلوں میں بغض رکھنے والو اپنی پہشانیوں سے سجدوں کے نشان کھرج کے پھینک دو مجھ سے سنو میں کہوں قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں ہر خیبری محاذ کا میں قلع گیر ہوں ارے تلوار کا دھنی ہوں کلم کا امیر ہوں کوئی گلہ نہیں جس نے چار مصرے ضائع کر دی ہے گلہ اس بندے سے ہے جس نے چوتھا مصرہ سن کے چھٹا ضائع کر دینا ہے ارے ہاتھ کھولنے ہیں میرے بھائی تلوار کا دھنی ہوں کلم کا امیر ہوں مجھے پہچانو سینے میں دل ہے فاتحِ بدر و ہنین کا بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین ارے بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی نعرہ نہ لگائیے گا کہیں باہر سے کوئی سن نہ لے فرمایے مجھے پہچانو اکیلہ شہزادہ بس نوکری تمام اکیلہ شہزادہ نون لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرما کیا رہا ہے یک جا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم کیا سوچ کر وغا کے شرارے ہوئے ہو تم ارے بز میں ہدیبیا میں بھی ہارے ہوئے ہو تم اور بابا حسن کی سلح کے مارے ہوئے ہو تم بابا حسن کی سلح کے مارے ہوئے سامین میں پھر پنجاب شاہ ہوں اور آپ کراچی کے رہنے والے ہیں میرے خیال سے مجھے یہاں پہ احتیاط سے اردو بولنی چاہیے میری پتہ نہیں کتنی غلطی ابھی تک آپ لوگ پکڑ بھی چکے ہوں گے لیکن اب میں آپ لوگوں کو امتحان میں ڈال رہا ہوں اتنی دیر سے جواب میرے امتحان لے رہے ہیں میرے محترم حضور سوال کر رہا ہوں طالب علم بن کے اور چھوٹا بردخوردار بن کے کہ جہاں شہزادے نے کہہ دیا بابا حسن کی سلح کے مارے ہوئے ہو تم پیچھے بات کرنے کی گنجائش کیا بچتی ہے بات ختم ہو گئی نا بات مر گئے یہاں بات ختم ہو گئی اب علی اللہ السلام کی اولاد بتائے گی کہ اس سے آگے کلام کی بسی بھائی مجھے بندہ بتائیے یار جو ہاتھ نہیں اٹھاتا تو بابا حسن کی سلح کے مارے ہوا ہو تم تو پھر یاد رکھنا ارے موسا ہے ساہروں کے تماشوں سے کیا لڑے اوہ ہم مالک حیات ہیں لاشوں سے کیا لڑے سلام اٹھائی موسا ہے ساہروں کے تماشوں سے کیا لڑے موسا ہے ساہروں کے تماشوں سے کیا لڑے کیا سیدہ موسیقی دو مصرے سنیئے خدای سخن میر انیس علیہ رامہ کی اور یہ بھی میر انیس تھے میر تقی میر کے بعد جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ خدای سخن لگوایا ورنہ کوئی نہ ہوتا یہ بات بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ایک ہی وقت تھا انیس اور غالب کا وہ دیلی میں ہوتے تھے یہ لکنوں میں ہوتے تھے لیکن خدای سخن انیس کو کہا گیا غالب کو نہیں کہا گیا کیوں نہیں کہا گیا مجھے نہیں پتا یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور انیس علیہ رامہ کو خدای سخن کیوں کہا گیا یہ بھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے نہ نعرہ لگاتے تو یہ مصرے نہ پڑتا اتنی خوبصورت علی علی کی صدا گونجی ہے تو دو مصرے سنیئے میرے قد سے بڑی بات ہے با خدا کروڑ علیہ باسس کے لیے بھی میرے بس میں ہوں میں وار کے پھیک دوں میر انیس فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ میرا عقیدہ ہے خرشید فلک خرشید فلک اکس رخ تاج علی ہے اللہ کے سوا جو بھی ہے مہتاج علی ہے شرما کے نہیں ہاتھ اٹھا کے مل کے بولو حیدر حیدر خرشید فلک اکس رخ تاج علی ہے اور با خدا یہ بھی میر انیس ہیں یہاں پہ کون اندازہ لگا ہے کہ انیس کس لیول کی لٹریچر لکھ گئے ہیں با خدا اللہ اللہ لوگ تھے فرما گئے تھے کہ ہے دفتر دیوان دو آلم میں علی فرد کراچی سر اٹھا نا میر انیس فرما رہے ہیں ہے دفتر دیوان دو آلم میں علی فرد ہے گرمی بازار شجایان جہاں سرد بہت چھوڑی ہے پھر قبول گی کوئی ایک سامنی چاہیے ہے دفتر دیوان دو آلم میں علی فرد ہے گرمی بازار شجایان جہاں سرد میر انیس فرماتے ہیں آفاق میں ہے درسہ نہیں کوئی جوان مرد سر پہ کافیہ دیکھوڑی ہے کتنے کافیہ ہوگئے تین اللہ کرے ہیں ہے دفتر دیوان دو آلم میں علی فرد ہے گرمی بازار شجایان جہاں سرد آفاق میں ہے درسہ نہیں کوئی جوان مرد ہے بطس علی کی رخ خرشید ہوا سرد سامنے بہت شکریہ مصرہ دہرانے کا شکریہ یا حضور جس نے بھی دور آیا سامنے خدا رہا مصرہ تک پہنچئے گا بہت قیمتی بات ہے اللہ کرے میں استحارہ سمجھا سکھ ہے بطس علی کی رخ خرشید ہوا سرد خدا سخن فرماتے ہیں شیروں کے جگر آب ہے سمسان علی سے تھر راتا ہے مر ریخ فلک نام علی سے اور میرے میرے بہت زیادہ زویل احترام میرے عدیب دوست قطن اس بات کا برا نہ منائیں کہ غالب کوئی چھوٹے آدمی تھے غالب اردو زبان کے سب سے معروف ترین آدمی اور اردو کے دوسرے سب سے بڑے شاعر غالب امام شہرائیں اور غالب اتنے بڑے معتقد علی تھے کہ مفتی بپال نے بقاعدہ طور پر فتوہ لگا دیا تھا کہ غالب جہنمی تو تم پہلے ہی تھے لیکن علی علیہ السلام کی یہ شان بیان کر کے اب تُو نے جہنم کنفرم کر لی کل کے لیے کراج نخصت شراب میں یہ سوئے ذنہ ساکی یہ کاؤسر کے باب میں غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوو دوست مشغول حق ہوں بندگی بوترہ سامین گرامی جیسے نہیں یقین وہ لگوائے ویزا کٹوائے ٹکٹ اور جائے علی گھر یونیورسٹی میں سر سید احمد خان کے بلوک میں آج بھی وہ مفتی بپال کا خط پڑا ہوا ہے جو اس نے غالب کو لکھا تھا بلکہ گوگل کر کے دیکھئے کونسی چیزہ جو گوگل پر نہیں ہے وہ خط آج بھی موجود ہے اب غالب سٹیٹ فورڈ آدمی ہے جو جواب نے دے سکیے وہ غالب ہی نہیں ہو مفتی صاحبان کو ویسے ہی بڑی جلدی ہوتی ہے جنت جہنم بیجنے کی آیت اللہ علامہ علینا کی نقن علی رامہ پر شغیر پاک و ہند کی سب سے علمی شخصیت تھے ممبر کے حوالے سے آپ بذرگوں نے یقیناً ان کی زیارتیں کیوں گی علی ڈے کے موقع پہ لاہور کافی آتے رہے پڑھتے رہے بذرگ بتاتے ہیں وہ فرما کے تھے جنت جہنم تقسیم کرنا اللہ کا کام تھا مفتی صاحبان نے اپنے ذمہ لے لیا یہ جنت جہنم اپنی جیب میں اٹھا کے پھر رہے ہیں اور بانٹتے جا رہے ہیں تو جہنمی ہے اور تو جنتی ہے سامین اے گرامی اس نے غالب کو جہنمی کہہ دیا اب غالب نے وہ جو جملے کہے غالب بھی آج کہتے تو شاید پکڑے جاتے مجھے وہ لفظی ممبر سے نہیں کہنے کچھ باتیں ممبر سے کہی جا سکتی ہیں کچھ نہیں کی جا سکتی ہیں البتہ غالب میں جواب دے دیا میں کوشش کرتا ہوں جتنا پردہ ڈال کے آپ کو سمجھا سکوں جو جواب نہ دے سکے وہ پھر مرزا غالب ہی نہیں غالب نے کہا تو نے کہا ہے میں جہنمی ہوں کیونکہ میں نے شرک کیا پہلے شرک کی تعریف بیان کی پھر غالب فرماتے ہیں میں نے علی علیہ السلام کی ولایت لکھی تو میں جہنمی اب کچھ نجاستوں کے نام لے کے غالب نے کہا تو تو ان نجاستوں کے سمندر میں غرق ہے تجھے ساکی کوسر کی شان کا کیا پتا اب غالب کا شعر سنیے اب غالب کا با خدا ایسی ایسی باتیں ہیں کہ آج کے دور میں کوئی بھی کرتا تو وہ پکڑا جاتا وہ محلہ بلی ماراں گلی قاسم جان میں پرانی دہلی چاندلی چوک جہاں غالب نے زندگی کے آخری آٹھ سال گزارے وہ جو گھر تھا وہ گھر غالب کا بالکل مسجد کے ساتھ تھا غالب حویلی میرے بھائیوں ایک منٹ کے لیے اپنے ہاتھ کھولئے گا میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کھل کے میری بات آپ لوگوں تک پہنچے اور آپ لوگوں کے چہروں میں مسکرات آسکے مسجد کے ساتھ غالب کا غر ہے اور غالب اتنا سٹیٹ فورڈ آدمی ہیں کہ وہ لکھ رہے ہیں مسجد کے زہر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے ایک بندہ کمینہ ہم سایہ خدا ہے پسلے سامین بیٹھ رہے ہیں یہ سلے گئے ہیں سامین بہت شکریہ حضوری ہاتھ سلامت رہے ہیں ایک بندہ ایک کمینہ ہم سایہ خدا ہے اب وہ اس لیول کے بندہ تھا اب وہ مفتی پپال کو جواب نہ دے سکی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ارے تو نے کہا میں جہنمی تو پھر ٹھیک ہے میں جہنمی تیرے کہنے سے جہنم ملتی ہے تو پھر غالب کو بھی قبول ہے لیکن ایک اعلان میرا بھی ہے اللہ خیر کرے تو پانچ کیمرمین ہے تکلیف کریں پانچ کے پانچ کیمرہ پھر کے مجھے وہ ہاتھ دکھائیں جو اب بلند نہیں ہوتا اور مولا کی قسم بزرگوں کی مسکراہٹی میرا توشہ آخرت ہے سامانے سفر کیا جوان کا چہرہ مرجایا ہوا نظر آ گیا با خدا تکلیف میں بیٹھاؤں لیکن چل کے اس کے پاس آؤں گا اور پاس آکے اس کی ہارٹ بیٹ چیک کروں گا کہ اسے کیا ہو گیا اگر وہ والی نجف کے ذکر پر مسکراہ بھی نہیں سکا یا ہاتھ نہیں اٹھا سکا غالب فرماتے ہیں تو نے کہا ہے میں جہنمی تو پھر میں جہنمی میرا اعلان بھی یاد رکھ میں دعا مانگ رہا ہوں ایندھن ارے ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا میں دشمن علی کا کلیجہ جلا سکوں میرے مولا آپ کو سلامت سلامت رہے حضور کلیجہ جلا سکوں نیدھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا میں دشمن علی کا اور آپ یقین کیجئے غالب نے مولا امیر علیہ السلام کو کچھ الگ رنگ میں ماننا ہے عزت حسین کی قسم شیر کس کہے مجھے نہیں پتا شیر بڑا کمال ہے اللہ کرے میں سمجھا سکوں بس رہا ہے کہ اس نے آرام سے اس نے آرام سے تالاب میں کنکر پھینکا پھر کہا ایسے علی نے در خیبر پھینکا سامین اگرامی اتنی فضیلتوں کے مالک تھے میرے مولا مکمل مجلس ہو با خدا میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں خدا کی ذات نے جو انسان کی بوڈی بنائی ہے اس میں اس نے اتنی قوالٹیز رکھی ہیں اتنی قوالٹیز رکھی ہیں اتنی میں خطیب اکبر کی کتاب سے یہ جملے پڑھوں اتنی قوالٹیز رکھی ہیں کہ اٹلانٹک اوشن ان کے سامنے چھوٹا پڑھتا ہے انسان جس قوالٹی کو چاہے اجاگر کر سکتا ہے اور جو چاہے وہ بن سکتا ہے اللہ نے انسان کو اختیارات دی لیکن اس نے فطرت بنائی ہے انسان ایک وقت میں ایک قوالٹی کو ڈیویلپ کر سکتا ہے جب ایک صلاحیت اجاگر ہوگی ہے ارتکائی مراحل میں آئے گی دوسری صلاحیتیں دبنا شروع ہو جائیں گی ایک وقت میں انسان ایک چیز میں ید تولہ رکھ سکتا ہے ایک وقت میں فطرت ہے ایک وقت میں انسان ایک چیز میں عوج کمال تک پہنچ سکتا ہے آپ نگاہ دوڑا کے دیکھئے گا کوئی اچھا جج ہے تو وہ اچھا خطیب نہیں کوئی اچھا خطیب ہے تو وہ اچھا کھلاری نہیں کوئی اچھا کھلاری ہے تو وہ اچھا متقی نہیں کوئی اچھا متقی ہے تو وہ اچھا جنگ جو نہیں بالکل اشارہ دے کے مسائب کے قریب آ رہا ہوں کوئی اچھا جنگ جو ہے سامینِ قرآمی تو وہ اچھا حکیم نہیں کوئی اچھا حکیم ہے تو وہ اچھا انجینئر نہیں کوئی اچھا انجینئر ہے تو وہ اچھا فلوسفر نہیں ہمیشہ انسان اپنی ایک کوالٹی کو جاگر کر سکتا ہے تاریخ آدم و عالم میں واحد ذات ہے میرے مولا علی کی ذات جن کی ایک ذات میں ایک وقت میں خدا نے تمام کوالٹیز کو لاکے اکٹھا کر دی انشاءاللہ زندگی رہی تو تفصیل سے آپ کو یہ مضمون سنائیں گے اور یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ باتیں تاریخ مولا علی کے عاشقوں نے نہیں لکھی یہ لبرل تاریخ بھی نہیں ہے یہ ٹپیکل علی علی علیہ السلام کے دشمنوں نے بھی مانا ہے کہ علی علیہ السلام سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا بدترین دشمن علی نے بھی لکھا کہ ایک وقت میں علی تمام چیزوں میں یہ دیتولہ رکھتے تھے وہ محراب میں تھے تو ان سے بڑا کوئی متقی نہیں تھا وہ ممبر پہ تھے تو ان سے بڑا کوئی جج نہیں تھا وہ کلام کرتے تھے تو ان سے بڑا کوئی خطیب نہیں تھا ان کے در پہ کوئی آتا تھا تو ان سے بڑا کوئی سخی نہیں تھا آپ رکھیے علماء کے سروں پہ قرآن بلکہ شیعہ گھروں کو چھوڑی یہ بات لمبی ہو رہی ہے تو میں ایک منٹ زیادہ لیتا ہوں اور اس بات کو کسی کنارے لگا کر اپنے مذہب کی طرف آتا ہوں اہل سنت بھائیوں میں آسمان سے بڑا نام اشاہ ولی اللہ مہدے سے دیلوی ان کی اولاد میں ہیں عبدالعزیز مہدے سے دیلوی انہوں نے سورہ دہر کی اس آیت کو وَيَتْعِمُونَ تُوَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينَمْ وَيَتِيمَمْ وَأَسِیرَةِ کو لے کے چلے انہوں نے لکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر میری مخدومہ نے منت کے روزے رکھے پہلے دن وقت افطار دروازے پہ دکل باب ہوئی پنجدن پاک دسترخان پہ بیٹھے تھے میرے مولا علی نے فرمایا بہن فضہ ذرا پتہ کیجئے در پہ کون آیا میری مخدومہ گئی اور واپس آ کے فرمایا یہ آلی باہر سے آواز آ رہ گیا میرے مولا سمجھ گئے فرمایا ہم پنجدن پاک کی پانچ روٹیاں دے دو دوسرے دن پھر دکل باب ہوئی بہن فضہ پتہ کیجئے پھر وہی آواز ہے پھر پانچ روٹیاں تیسرے دن پھر پانچ روٹیاں علی اباس اسکریش ہیا گھر کا بچہ نہیں کہہ رہا ہے اہل سنت بھائیوں میں آسمان سے بڑا نام شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی تفسیر عزیزی میں لکھ رہے ہیں کہ پوری تین شاموں تک میرے مولا علی کی چوکھٹ پے روٹیاں مانگنے والے مدینہ کے سوالی نہیں بلکہ جنت کے فرشتے تھے جو دنیا کو بتاتے تھے زہرہ سے مانگنا بیدت نہیں ہوتی آپ پلیز اس چیز پر ریسرچ کر کے دیکھئے گا مولا علی علیہ السلام کے دشمن جتنی کانٹروورشل باتیں ہیں میرے مولا علی علیہ السلام کو لے کر وہ خلافت علی پہ ہو سکتی ہیں کسی نے پہلا خلیفہ مانا یہ کسی نے چوتھا مانا جو جہاں مانتا ہے اسے وہاں پہ نصیب ہو میں کسی کو ٹھیک کرنے نہیں آیا لیکن یہ کانٹروورشل باتیں خلافت علی پہ ہو سکتی ہیں علم علی پہ نہیں ہو سکتی ہیں علی علیہ السلام کا دشمن بھی علی علیہ السلام کے علم کا قائل تھا سامین اگرامی ہوتا کیا ہے سیشن کورٹ سزا سناتی ہے آپ ہائی کورٹ میں جا کے اپیل کرتے ہیں ہائی کورٹ کے جسس آپ کو سزا سناتا ہے آپ سپریم کورٹ میں جا کے اپیل کرتے ہیں سپریم کورٹ کے جسس آپ کو سزا سناتے ہیں آپ جا کے صدر مملکت کے ہاں اپیل کرتے ہیں وہ سنے تو ٹھیک نہ سنے تو ان کا اپنے اختیار ہے البتہ چیز یہی مشہور ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو یا جج کے فیصلے کو کہیں اپیل نہیں کیا جا سکتا یہی کام میرے مولا علی کا تھا مجھے عزت حسین کی قسم نہیں دیکھا کہیں چشم انسانیت نے کہ علی اتنے بڑے جج تھے کہ ان کے فیصلے کو کبھی کسی نے کہیں آگے اپیل کیا دوسروں کے فیصلے آتے رہے ہیں علی کے پاس کہ یا علی آپ فیصلہ کریں علی اللہ السلام کا فیصلہ آگے کسی کے پاس نہیں گئے جو فیصلہ کریں میرے عادل امام تھے اپنوں کے لیے بھی وہی کرتے تھے بیگانوں کے لیے بھی وہی کرتے تھے سامینہ قرامی یہ کائنات خدا نے کوئی ایک کمیونٹی کے لیے نہیں بنائی پادل برستے ہیں تو سب کی کھیتیاں سہراب ہوتی ہیں دریا بہتے ہیں تو سبھی پانی پیتے ہیں ہوائیں چلتی ہیں تو سبھی کے جسم سکون پاتے ہیں پھل سبزیاں اگتی ہیں تو سبھی کے زبانے ان سے لطف اندوز ہوتی ہیں میرے مولا کا یہی پولیسی رہی کتاب کا نام ہے اب اس کے رائٹر لکھتے ہیں کہ میرے مولا علیہ السلام ممبر پر تشریف فرمائیں اور ایک وقت میں جج بھی ہیں اور خطیب بھی ہیں زمین آسمان کا فرق ہے جج میں اور خطیب ہونے میں وہ بیان کی روانی چاہتی ہے خطابت اور جو جج ہوتا ہے وہ ٹھہراؤں مانگتا ہے لیکن علی علیہ السلام ایک وقت میں جج بھی تھے اور خطیب بھی تھے زمین و آسمان کا فرق ہے لیکن علی کی صلاحیتیں ایک وقت میں دونوں ہو جا کرتے ہیں علی ایک وقت میں سب سے بڑے متقیبی تھے اور سب سے بڑے جنگجوبی تھے علی علیہ السلام مسنت پر تشریف فرمائیں میں آپ کو مولا کا فیصلہ بتا رہوں کہ جج کتنے بڑے تھے پاس اپنا شیعہ آگئے اور اپنے شیعہ نے آکے علی سے کہا یا علی میں بہت بڑا گناہ کر کے آئے ہوں کتاب والے نے لکھا کہ اس کی پہشانی پر میرے مولا علی نے قطرات انفیال دیکھے بہت بڑے گناہ کے بعد جو پسینہ آتا ہے کوئی بڑا گناہ کر کے آیا تھا علی علیہ السلام کے سامنے آئے یا علی بڑا گناہ کر کے آئے ہوں علیہ فرماتے ہیں مجھے کیوں بتاتا ہے اس نے کہا یا علی آپ کے پاس اس لئے آئے ہوں کیونکہ قیامت کے روز بھی تو سزا آپ نہیں دینی ہے وہاں پوری خدای ہوگی وہاں میری بیزتی ہو جائے گی مولا یہاں پہ ہی کریں جو بھی کرنا ہے میں تو وہاں پہ برداشت نہیں کر سکتا سرکار نے فرمایا بندہ خدا انہیں جو گناہ کی ہے اس کی سزائیں سزا ایک ہے طریقہ تین ہے سزا موت ہے طریقہ تین ہے پہلا طریقہ یہ ہے کہ تجھے تلوار سے ماروں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تجھ پہ دیوار گراؤں تیسرا طریقہ یہ ہے کہ تجھے آگ لگاؤں سامین اگرامی میں ممبر توڑنے نہیں آیا میں لڑ لڑ کے داد لینے نہیں آیا میں جملہ آپ کو کہہ کے آپ کی چہرے دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ دیمی شیئے سنی ازادار میرے سامنے بیٹھے میں ہیں سزا ایک ہے طریقہ تین ہے تلوار چلاؤں دیوار گراؤں یا آگ لگا کے ماروں تھا گناہ گار لیکن اس کا یقین دیکھئے گا ہاتھ بان کے کہتا ہے یا علی جیسے چاہیں مجھے ماریں بھلے مجھ پہ دیوار گرائیں بھلے مجھے آگ لگائیں آپ کو آپ کی عزت کا واسطہ مجھے اپنی تلوار سے نہ مار گئے گا علی نے فرمایا کیوں اس نے کہا ہوں گناہ گار لیکن یقین ہے جس پہ تیری تلوار چل جائے اس پہ جنت حرام ہو جاتی ہے دو منٹ کی بقائیں نوکریں فرمیٹھ ہی کہ جاؤں کل زہر کی نماز کے بعد نائے اور جف کے درمیان جو چٹکل میدان ہے وہاں تم خود آ جانا ہم تمہیں موت کی سزا دیں سامین یقرامی شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات مقداد ابو ذرکمبر سلمان آس پاس کی بستگیوں میں اعلان کروا دو کل علی اپنے ہی ایک چاہنے والے کو موت کی سزا دے رہے کہنے کو بات تھی خبر خوشبو بن کے پھیل دے تماشائی زیادہ ہوتے ہیں میں تو ممبر ممبر میں گزارش کرتا ہوں کہ پاکستان ہے تماشائی ہر جگہ پہ زیادہ ہوتے ہیں اور یہ بھی سات ممبر پہ کہتا ہوں اگر نہیں یقین آتا تو پاکستان میں نگاہ دوڑا کے دیکھئے گا دو وابڈہ کے ملازم کھمبے پہ چڑھ کے وائرنگ کر رہے ہوتے ہیں تین سو انہیں نیچے سے ایسے ہی دیکھنے والا ہوتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سرزی خدا کی پوری خدای اس میدان میں ایک اٹھی ہو گئی سو گھٹی میرے مولا نے سرکنڈے کی منگوائی جیسے کانہ بولا جاتا ہے دیسی اردو میں یہ پنجابی لے پتلا بانس جسے آگ لگنے میں دیری نہیں لکھتی میرے مولا نے رکھوائی مخلوق جمعیت تماشائیوں کا رش ہے وہ بھی آ گیا جیسے موت کی سزا سنانی تھی آپ غور کریں نہ کریں لیکن پھر بھی آپ کی آسانی کے لئے بتاتا چلوں یہی تو دور حکومت تھا میرے مولا علی کا جہاں مجرم پکڑے نہیں جاتے تھے خود چل کے آ جاتے تھے اب وہ آیا اس نے میرے مولا کو سلام کیا سرکار نے اس کے ہاتھ میں آگ لگانے کا آلہ دی اور اسے کہا کہ وہ میں نے سیٹنگ سے سو گھٹی سرکنڈے کی جھوڑ دی ہے جا جا کے اس میں بیٹھ آگ جلا اور جلنے کی تیاری کرو اور جل اس نے امیر المومنین کے ہاتھ سے وہ آگ لگانے کا آلہ مشہل جو بھی تھی وہ لیا اور جا کے اس دیواری کے اندر جا کے بیٹھا اور اس نے جا کر آگ لگائی اب سرکنڈے کو آگ لگتے ہیں جیلی کتنی لگتی ہے آسمان کی سرحد سے آگ کے شولت ٹکرائے اور جس جس نے منظر دیکھا اس نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے لا حوالہ ولا قوت اللہ باللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ ورد کرنا شروع کر دیا الامان الحفیظ الامان الحفیظ اب یہاں یقین بولے گا بندہ نہیں بولے گا عقیدہ بولے الامان الحفیظ الامان آگ تھنڈی ہوتی 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 ہوئی نہ تھنڈی کراچی والوں لوگ حقہ بکہ رہ گئے اس بندے کے کپڑوں کو بھی آگ نہیں لگی تھی مجمع ایک منٹ ایک منٹ نعرے 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 میں خود لگاتا ہوں اس کے کپڑے بھی نہیں جلے اور مجمع چیر کے بندہ باہر آیا اس نے علی کے سامنے ایسی بڑے موڈ میں آکے کہا یا علی یہ کیا ماجرہ ہے بولایا ہمیں خود سزا اسے خود دی یا علی وہ تو جلا ہی نہیں جلال کے عالم میں اٹھے سیدہ کے شہر اور اس کے چہرے پہ تماشا مار کے فرماتے ہیں بدبخت تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے میرا کام تھا اسے سزا دینا آگے میرے شیعہ پہ آگ اثر نہیں کرتی تو علی کیا کرے اتنی فضیلتوں کے مالک علی سہرہ میں کھڑے ہو کے فرماتے تھے سہرہ تو کتنا تنہا ہے ایک بار علی کے سینے میں جھانک کے دیکھ علی خود اندر سے کتنا ویران ہو چکے سامین اگرامی میرا یقین ہے خون رونے والے امام آپ ہی کے بیچ میں کہیں تشریف فرمائیں میرا یقین ہے کہ جنت الوقی سے میری مخدومہ ماں و بہنوں میں اپنا پرسہ قبول کرنے کے لئے تشریف لائیں ہیں یقین سامین اگرامی آپ علمیاں دیکھئے ابھی زمانہ کہتا ہے کہ یہ قوم روتی کیوں ہے جو شہزادی نہ ہوتی تو دنیا میں کہیں روشنی نہ ہوتی آج اس شہزادی کی قبر پہ کوئی دیا روشن کرنے والا بھی نہیں با خدا دکھ ہوتا ہے چالیس سال تک انسانیت سکھائی میرے آقا نے تئیس برس تک اللہ رسول اردین سکھایا لا الہ الا اللہ پڑھوانے سے پہلے انہیں انسانیت کا درس دیا کہ پہلے انسان بنو اور زندہ بیٹیوں جیسی رحمت کو دفن کرنے والے درندوں کو انسان بنایا اور بیٹیاں دفن کرنے والے درندوں کو اس لئے انسان بنایا تھا کہ کل ان کی اپنی بیٹی کی قبر پہ بلڈ ہوتر چلا دیئے تھا سامین اگرامی یہ جو چیز آپ نے دیکھی ہے نا اس چیز کا خطرہ چودہ سو سال پہلے میرے مولا علی کو تھا اللہ مناصر شہید میرے مالک درجات بلند فرمائے جو بارے آئمہ میں عالی مقام نصیب ہو لاہور مجلس پڑھ رہے تھے میں چھوٹا سا تھا مجلس سننے گیا میں بیچ میں بیٹھ کے سن رہا تھا شہید یہ جملے پڑھ رہے تھے کہ میرے مولا نے سیدہ کو دفن کر کے چالیس قبریں بنائیں اور پھر چالیس کے نشانباد میں مٹائی لیکن چالیس قبریں بنائیں اب بیچ میں سے ایک سید بذرگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کھڑے ہو گئے اور با خدا مجلس ختم ہو گئی قیامت بن گئی کورام مچ گیا اب اس سے آگے شہید کو پڑھنے کی نوبت ہی نہ آئی سید بذرگ نے اٹھ کے سوال کیا ناصر عباس مجھے صرف اتنا بتائی ہے کہ علی علیہ السلام نے چالیس قبریں کیوں بنائیں یہ چالیس قبریں بنانے کا اتنے درد میں رویاں تو جملہ قبول کیجئے با خدا قیامت بن گئی میں مجلس کے بیچ میں بیٹھا تھا یہ چالیس قبریں بنانے کا فلسفہ کیا تھا شہید مو پہ ماتم کر کے فرماتے ہیں امیر المومنین کو جناب زہرہ صلوات اللہ علیہ کی قبر کے حوالے سے مدینے میں وہی ڈر تھا جو ڈر حسین کو دس محرم اصغر کی قبر کر جائے اللہ اللہ ہائے وہ پیغمبر جو چاہتے تھے کہ میری بیٹی ہمیشہ مسکراتی رہے سامین اگرامی بات لمبی نہ ہو جائے میں مخدومہ کے حوالے سے ماں اور بیٹے گئے ایک رشتہ پڑھتا ہوں پھر یہ ساری غربت پڑھتا ہوں اور آپ سے سلام دو منٹ بس اپنی توجہ حمد تنہ میری طرف رکھیے گا پہلے دو مصر سن لیجیے تاکہ آپ کو مسائب کو عنوان پتا چل جائے میں جلدی سے گزر رہوں لیکن ہے یہ بھی خیامت اگر سمجھا سکا تو رات بستر پر رونے کے لیے یہ ایک جملہ کافی ہے مصرہ پڑھوں رو کر پکاریں بی بی کوئی آؤ تھامنے ظالم نے مجھ کو مارا ہے بیٹوں کے سامنے یا علی میرا حسن دے گرہا تھا شرما کے نہ رونا مولا کا واسطہ یا علی میرا حسن دے با خدا ہم شرمندہ ہیں اپنی مخدومہ سے با خدا ہم کہتے ہیں ہم کرولا میں ہوتے تو امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرتے با خدا ہم شرمندہ ہیں میری مخدومہ کا روزہ گرا دیا گیا ہے بی بی ہم شرمندہ ہیں ہم کچھ نہیں کر سکے بی بی یہ آنسوں ہیں ہمارے انہیں اپنی بارگاہ میں صرف قبولیت بکشیے کا سامین اگرامی کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر کو موت نے نہیں رولایا کوئی سہن ایسا نہیں جس سہن سے جنازے نہیں اٹھے مجھے بتائیے جب یہ موت فوت ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے خدا نہ کرے ایک میت ہو اور ایک ہی اس کا وارث ہو وہ کیا کرے گا وہ میت کے ساتھ بیٹھ کے دھیر روئے گا دھیر روئے گا دھیر روئے گا لیکن بہت رونے کے بعد وہ چپ کر جائے گا اس کی دو وجوہات ہوں گی ایک تو اسے حوصلہ آ جائے گا اس کے اندر کا دکھ اس کے آنسوں کی صورت میں نکل جائے گا اس کا دل ہلکا ہو جائے گا اور دوسرا اس کے رونے کی وجہ یہ ہوگی کہ اسے کام ڈھیر ہو غسل کفن تدفین جنازہ اعلان جنازہ اطلاع دے گا اور وہ جتنا بھی چپ کر جائے اچانک نہ گہا اگر کوئی اس اکیلے کا سگا میت پر آ جائے نہ اس کے صبر کا پیمانہ پھر لبریز ہو جائے گا اور وہ دوبارہ اپنے سگے کو گلے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دے گا معافی مانگ کی کہہ رہوں وہ بندہ اب سر نیچے کر لے جو ہائے نہیں کر سکتا اس سے زیادہ ریایت ہو نہیں سکتی کام کیا کیا ہوتے ہیں غسل کفن تدفین جنازہ اعلان جنازہ رکھیے سر پہ قرآن اور علی عباس اسکری مہمان ہے مجھے بتائیے کہ رات کی تاریخی میں اکیلے میرے مولا علی کیا کریں کہ بلا جناب شرمان پارشی روایت کرتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا میں اپنے گھر میں مسلح عبادت میں تھا اچانک میرے دروازے پہ دقل یہ آنکھیں سلامت نہیں جو اتنے درد ضرور رہی ہیں یہ آنکھیں سلامت نہیں با خدا بڑے درد سے آنسو بہ رہے ہیں سلمان پارشی روایت کرتے ہیں میں اپنے گھر میں تھا میں مسلح عبادت میں تھا میرے دروازے پہ دقل واپ ہوئی میں حیران تھا رات کے اس وقت میرے دروازے پہ کون آ گیا سلمان پارشی فرماتے ہیں میں مر جاتا مجھے موت آ جاتی میں دروازہ کھول کے وہ منظر نہ دیکھتا مدینے کی زمین میں زنزر آیا میں چلتے چلتے دروازے پہ گیا میں نے جا کے دروازہ کھولا عجیب منظر تھا گرے بانچا خسنین شر میں مٹی ڈال کے میرے دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے سلمان فرماتے ہیں میری چیخ نکلی میں نے ہاتھ مان کے کہا شہزادو آدھی رات کا وقت ہے اور یہ اپنی حالت کیا ہو گئی سلمان فرماتے ہیں مجھے موت آ جاتی میں سوال نہ کرتا میں زلزر آیا سلمان فرسی روایت کرتے ہیں بڑا سہزاد امن تو خاموش رہا نواب کربلا نے مو پہ ماتم کر کے کہا چچا سلمان لوگوں نے ہماری ماں کو قتل کر لیا سینہ پیارا نہ کرنا ہو خدارہ سینہ پندہ پیارا کر کے نہ بیٹھے پتہ نہیں میری یہ کسی کی زندگی کی آخری مجلس ہو ہاں قبر میں یاد آئے میری مخدومہ کی بارگاہ ہمیں گریہ پیش کیا جا رہا تھا اور میں نے بھی آنسوب آئے تھے میں نے بھی نظران عقیدت پیش کی چچا سلمان آپ کو بابا علی نے بھولایا چچا سلمان چل گئی ہمارے شاہر سامین اگرامی خود جناب سلمان فرسی روایت کرتے ہیں میں نے دونوں شہزادوں کی اگلیاں تھامی اور میں اپنے گھر سے علی علیہ السلام کے گھر کی جانب چلا میں نے آپ کو کیا بتایا تھا وہ اکیلہ وارے سے جتنا بھی روئے جتنا بھی روئے جتنا بھی روئے نہ بل آخر اسے سبر آ جائے اور جتنا بھی سبر آ جائے اگر اس کا کوئی سگا اسے اچانک نظر آئے نہ اس کے سبر کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں سلمان فرماتے ہیں دونوں شہزادوں کی انگلیاں تھام کہ میں علی بادشاہ کے گھر والی گلی میں داخل ہوا میں نے دیکھا گھر کے باہر گلی میں زمین پہ بیٹھ کے علی دیوار سے ٹیک لگا کے گھٹنوں پہ سر رکھ کے بلکل خاموش کسی گہرے دکھ میں مبتلا تھے اچانک مجھے آتا دیکھا علی اٹھ کے کھڑے ہوئے دوڑے روتے روتے میرے قریب آئے اور روتے روتے میرے قریب آکے علی نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اب میرے کان پہ مو رکھے گا سلمان دو باتیں بتانی ہے سلمان پہلی بات تو یہ بتانی ہے مدینے والوں نے میری فاطمہ کو قتل کر دیا سلمان دوسری بات میں نے تجھ سے پوچھنی ہے مولا حکم کریں سلمان تجھے تکلیف تو نہیں دینی تھی لیکن سلمان تجھے منہ بلایا اس لیے مجھے ایک چوٹی سی بات بتا میں نہیں مانتا وہ بندہ صحیح ہے جو ہائے تک کی تکلیف نہیں کر سکتا مولا حکم کریں سلمان مجھے صرف اتنا بتا تجھے فاطمہ کی شادی یاد ہے مولا یاد ہے سلمان تجھے فاطمہ کی بارات یاد ہے مولا یاد ہے سلمان رسول اکرم کے گھر سے فاطمہ کی ناکہ کی مہار تھام کے میرے دروازے تک تم لائے تھے نا مولا میں لائے تھا سلمان مجھے پھر بتا سامہیں تیاری کیجئے جملہ قیامت عمیز ہے سلمان مجھے پھر بتا رسول اکرم کے دروازے سے فاطمہ کی بارات میرے در تک تم لائے تھے نا مولا میں لائے تھا حکم کریں موہ پہ معتم کر کے علی نے فرمایا سلمان علی اکیلا رہ گیا اب میرا رہا کوئی نہیں میں مانگ جا صرف اتنا ہوں کل جس کی بارات میرے ساتھ لائے تھا آج میرے ساتھ مل کے اس کا جنازہ اٹھا سلمان بھرے مدینے میں علی اکیلا رہ گیا سلمان میرا حسن چھوٹا ہے میرا حسین چھوٹا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آنسو ایک جملہ سامین آخری ایک جملہ آخری ایک جملہ میرے مولا آپ کا یہ گریہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا میرے مولا عزداری مجلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں سامین قائم و دائم ہمیشہ آباد و شاہد رہے ہیں بہت خوبصورت گری ہوگئے ایک جملہ اور سنیئے سکت ہی نہیں ہے کہ میں اور پڑھ سکوں سلمان میرے ساتھ مل کے نہ آج اسی کا جنازہ اٹھا کل جس کی بارات میرے دروازے تک لائے سارا مضمون سامین اکرامی میں نے چھوٹ جیا بس ماں اور بیٹے کے رشتے پہ ایک جملہ سنیئے تاریخ کیا تھی کہ میرے مولا نے رات کی تاریخی میں میری مخدومہ کو قبر میں اتارا با خدا ایران کے ایک مجتحد ہے جن کا نام آقا ہے وحید خورسانی فرماتے ہیں رات کی تاریخی میں علی علیہ السلام نے دختر رسول کو دفنایا نہیں ہے چھپایا ہے مدینے والوں سے با خدا علی سے بڑا کرار کون علی سے بڑا بہادر کون لیکن کیا کرتے یہ تو وسیعت تھی سولہ وسیعتوں میں سے یہ بھی تو وسیعت تھی یا علی جنہوں نے مارا ہے وہ میرے جنازے بنا تاریخ کہتی ہے میری مخدومہ کا آخری وقت تھا اور بستر پہ تشریف فرما تھی میرے مولا قریب آئے پہشانی پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا فاطمہ میری بی بی نے آنکھیں نہیں کھولی میرے مولا نے دوسری بار فرمایا فاطمہ میری مخدومہ صلوات اللہ علیہ نے آنکھیں نہیں کھولی پھر میرے امام نے بی بی کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا فرمایا فاطمہ میں علی ابن عبی طالب تم سے مخاطب ہوں اب میری مخدومہ کی آنکھیں کھولیں یا علی اچھا ہو گیا آپ آگئے یا علی میں نے آپ سے کچھ باتیں کرنی یا علی میں نے کچھ وسیعتیں کرنی سامین با خدا با خدا میرے سانس رکھ جاتے میں یہ جملہ نہ کہتا کوئی بندہ بھی ایسا نہ ہو جو سنن کے سمجھ کے ہائے نہ کرے میں کہتا ہوں قیامت آمیز جملہ ہے فاطمہ حکم کریں میری مخدومہ نے فرمایا یا علی چند وسیعتیں میں سولہ وسیعتیں نہیں پڑھڑا میں صرف آپ کو ایک وسیعت سنا رہا ہوں آپ نے سب نے سنی ہے لیکن شاید تفصیل سے آپ کو یہ نوکر سنا رہا ہے یا جس نے بھی سنی ہے وہ اپنے گریہ کے لیے ایک برہائے بھی کر دے گا تو سامان آخرت میرا ہو جائے گا یا علی میری پہلی وسیعت ہے جنہوں نے مجھے مارا ہے وہ میرے جنازے پہ نہ آئیں وہ میری قبر پہ نہ آئیں یا علی میری قبر کا نشان مٹا دینا یا بنانا ایسے کہ ان سے چھپا دینا اب یہاں علی علیہ السلام نے سوال کیا فرمایا فاطمہ مجھے صرف اتنا بتائیے آپ کے بابا پر لوگوں نے بڑے بڑے ظلم کیے میرے آقا نے ماف کر دیا لوگوں نے پتھر مارے میرے آقا نے ماف کر دیا لوگوں نے لہولوہن کیا میرے آقا نے ماف کر دیا فاطمہ ایک باغ نہیں ملا آپ اتنی دکھی ہو گئیں کہ آپ نے کہا میرے جنازے پہ بھی نہ آئیں آپ مدینے کی زمین میں زنزل آیا سامین اکرامی قیامت آمیز جملہ ہے بستر مرک پہ بستر شہادت پہ میری مقدومہ کی چیخ نکلی روکے فرما دی یا علی میں باغ کی وجہ سے قتل نہیں رو رہی یا علی مجھے ان لوگوں پہ دکھ بڑھائے فاطمہ کیا دکھ ہے یا علی میرا سب سے بڑا دکھ یہ ہے جب دروازے پہ لوگ آئے تو میرا حسن دیکھ رہا تھا حسن کے سامنے ایک شخص نے اتنے زور سے مجھے تماشا مارا ہے یا علی میرا رخصار بھٹ گیا یا علی مجھے پتا تھا میں چلی جاؤں گی میں ستر دن اپنے حسن سے مو چھپاتی رہیوں یا علی میں اپنے حسین سے اپنا رخصار اللہ اکبر اللہ اکبر یا علی میں اپنے حسن و حسین سے یا علی میں چہرے کے نشان چھپاتی رہیوں سوڑوں میمبر سامین اکرامی میرے مولا نے میری مخدومہ کو دفن کیا اللہ اکبر جوانی نصیب ہو میرا بھائی ان آنکھوں پہ میرے مولا اپنا رحم فرمائے ممبر سوڑوں میرے مولا نے میری مخدومہ کو دفن کیا دفن کرنے کے بعد بھائی جن علی گھر میں تشریف لائے اگلا دن گزر گیا اگلی آدھی رات کا با خدا مجلسیں ختم ہو گئیں ان جملوں پہ میں مظلوم کے ممبر پہ بیٹھا ہوں میں نے لوگوں کو دیواروں میں سر مارتے دیکھا ہے پنجاب میں ان جملوں پہ اللہ کرے میں سمجھا سکوں تا عمر رونے کے لیے سامین اکھو میرے شیعہ سنی بھائی ہو یہ ایک جملہ کافی ہے یہ بندوں ہاتھوں کی لاج رکھنا حسنین ایسے نہیں روتے تھے میرے امام حسین رو رو کے ایسے اپنے نانا سے نہیں مخاطب ہوتے تھے نانا آپ جو کہتے تھے کہ مدینہ میرا ہے نانا مجھے صرف اتنا جواب دیں آپ کے مدینے میں پھر میری ماں زخمی کے ہوئے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر سینہ پیارا نہ کرنا میں اور جھولیاں پھیلا کے مانگو جس کی کوئی دعا رکی ہوئی ہو آنسو آ جائے تو مانگ لینا اگلے شال جب پہلے پوری نہ ہو یہ میرا گربان حاضر ہے لیکن مانگنا خلوص نیت سے ان کے خزانے میں کمی بھی کوئی نہیں ہے اب اگلی دن گزر گئے اگلی آدھی رات کا وقت آیا جب اگلی آدھی رات کا وقت آیا تو تاریخ کہتی ہے میرے مولا نے گھر میں نماز شب کے لیے مسلح بچھایا اب یہاں تقبیرات الائرام پڑھنے کا ارادہ کیا اللہ اکبر علی علیہ السلام نے ابھی نہیں کہا یا برابر کے کمرے سے حبش کی ملکہ جناب فضہ ملکہ زنجبار کے اونچا اونچا رونے کی آوازیں ہیں علی علیہ السلام نے ہاتھ چھوڑے اور مسلح پہ کھڑے کی بلند آباز میں فرمایا بہن فضہ خیریت تو ہے اچانک آدھی رات کے وقت کیوں رو رہی ہے پھر کہہ رہا ہوں سر نیچے کر لے وہ بندہ جو ماں تم یہاں ہے نہیں کر سکتا پہن فضہ ایسے اچانک رونے کی وجہ کیا ہے حبش کی ملکہ نے رو گئے یا علیہ آپ کو غربت کا واسطہ ذرا چراغ تو ادھر لائے کہ بلا میرے مولا چراغ لے کر قریب گئے پہن فضہ اب بتائیے کیوں رو رہی ہے حبش کی ملکہ نے سر جھکا کہ یا علی تیرا گھر برباد ہو گیا یا علی مدینہ میں قیامت آ گئی یا علی یہ زمین پھٹ کیوں نہیں جاتی یا علی یہ آسمان گر کیوں نہیں جاتا اور پہن فضہ ہوا کیا ہے حبش کی ملکہ نے کہا یا علی تیرا گھر برباد ہو گیا ارے یا علی آج ایک پہلی رات ہے تیرے بچوں کو ماں سے بغیر یا علی وہ دیکھیں سامنے مٹی پہ آپ کی زینب سو رہی ہے یا علی وہ سامنے مٹی پہ آپ کی کنسوم سو رہی ہے یا علی وہ دروازے پہ آپ کا حسن سو رہا ہے یا علی میں نے پورا گھر تلاش کر لیا یا علی مجھے حسین وزر نہیں آتا یا علی جسے نہیں آتا ماتم وہ سر نیچے گر لے جسے آتا ماتم وہ سر پہ ماتم کرے علی کی تکھی بیٹیوں کی سنت ہے یا علی کی بیٹیوں کی حسرت ہے جن کے ہاتھ پسے گردن بان دیئے گئے تھے جو حاضر پہتے ہیں سر پہ ماتم کے پرسہ پیش کریں یہ علی مجھے حسین دکھائی نہیں دیتا امیر ممکن آتنے چراغ اٹھایا تمام گھر میں دیکھا نواد کربلا نہیں ملے چلتے چلتے گھر سے باہر آگئے تمام مدینہ میں دیکھا جب حسین نہیں ملے کیبلا روایت کی فکریں میرے مولا روتے روتے جنت البقی میں تشریف لے آئے منظر دیکھ کے علی جیسے کرار کی چیخیں نکلیں منظر کیا تھا چند سال کا حسین اور ماں کی قبر پہ مو رکھ کے سویا ہوا ہے روکے فرما رہے تھے اممہ گھر آ جاؤ اممہ تیری زینب ڈر گئی ہے اممہ تیرے حسین کو نین نہیں آتا دکھی بیٹی آلی کی آپ کا گریہ اپنی بارگاہ آلی کی موسیقی 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 موسیقی